ہمیں زورت بھی کوئی نہیں ہے انڈیا کے ٹوماٹر کی انڈیا ٹوماٹر اپنے پاس رکھے اگر اس کے ٹوماٹر آنے سے ہماری جو ہے یہاں پہ زورت پوری ہونی ہے تو ہمیں کوئی زورت نہیں یہ بولی ہو رہی ہے یہ سارا پاکستانی ٹوماٹر ہے اگر انڈیا اپنا ٹوماٹر بند کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہت میربانی ہے وہ ہمارے اوپر سمجھے یہ احسان کرے گا اس سے ہمارے کسانوں کو ہمارے زمیداروں کو فائدہ ہوگا بھارت کا دو نمبر ٹوماٹر نہیں چاہیے شہری یک زبان انجومن آرتیاں سبزی ونڈی بھی میدان میں آگئی بھارت ہمیں وہ ٹوماٹر فروخت کر رہا تھا جو کوئی نہیں لیتا بھارتی ٹوماٹر آیا تو آرتی فروخت نہیں ہونے دیں گے انڈیا ٹوماٹر کے مکمل بائیکارٹ کا اعلان اپنا ٹوماٹر خرید دیں گے پاکستانی کسانوں کو فائدہ دیں گے بھارتی حکومت نے اپنی ہی انڈسٹری کے خلاف محاص کھول دیا پاکستانی سامان پر ڈیوٹی بڑھا دی بھارتی تاجر سامان لینے سے کترانے لگے بھاگا بارڈر سے پاکستانی سامان کی ترسل متاثر سیمنٹ پتھر نمک دیگر اشیاء کے ٹرک روک گئے مودی نے کسی ایڈوینچر کی کوشش کی تو موت توڑ جواب ملے گا مودی کو الیکسن جیتنے کے لیے پاکستان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے پورا پاکستان ایک فورم پر کھڑا ہے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی کیابلری گراؤنڈ میں میڈیا سے گفتگو جائن پوچھ کے ملاتے ہیں ننڈنڈے سے ملاتے ہیں سیر پہ یہ وڑا ہے وہ ملاتے ہیں ننڈنی میناحل پر ظلم کی کہانی لاہور نیوز کی زبانی سمنہ بات میں سوتیلی ماں کا دس سالہ بچی پر تشدد سہمی ہوئی میناحل نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنائی ماما ڈنڈوں اور جوتوں سے مارتی تھی گھر جانے سے ڈڑ لگتا ہے چائل پروٹیکشن بیورو میں موجود میناحل ذہنی تناؤں کا شکار میڈیکل ریپورٹ نے بھی تشدد کی تصدیق کر دی میناحل کی کمر اور سرمی چوٹوں کے نشانات جسم پر جلانے کے نشانات بھی موجود میڈیکل ریپورٹ ماسوم بچی پر تشدد کرنے والی ماں کی ڈٹائی برکارار پڑھائی نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا گھر سے باہر جانے سے روکنے کے لیے سختی کرتی تھی ہمسائیوں نے بلاوجہ معاملے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ملزمہ آئیشہ کا ابتدائی بیان مقدمے میں غیر قانونی حراستہ اور تشدد کی دفعات شامل ترجمان وزیراعلا شہباس گل کی چائل پروٹیکشن بیورو آمد تشدد کا شکار میناحل کی آیادت دیگر بچوں سے بھی ملے شہباس گل نے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد فیصلہ لیا جا رہا ہے میناحل کو چائل پروٹیکشن بیورو کو پیش کیا جائے عدالتی فیصلے پر کسٹیڈی چائل پروٹیکشن کو دی جائے گی چوے پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی گفتگو لاہور نیوز بنا تشدد کا شکار ایک اور معصوم کی آواز دس سالہ بچے پر بہیمانہ تشدد کا معاملہ شیر شاہ چوکی پولیس احلکاروں کے خلاف مقدمہ درج سب انسپیکٹر دو دکانداروں سمیت چھ نامعلوم افراد مقدمی میں نانزد آٹھ سالہ احمد کو موبائل چوری کے الزام میں حراست میں رکھا پولیس احلکار ہیٹر پر بٹھا کر استینیاں لگاتے رہے ترجمان وزیراعلا کی جناس پتال میں متاثرہ بچے کیا یادت بولے ہماری حکومت میں پولیس گردی نہیں چلے گی احمد کے خاندان کو انصاف ملے گا ظلم کرنے والے بچ نہیں پائیں گے لیندین کا تنازعہ قیمتی جان لے گیا مصر شاہ میں فارنگ ایک بھائی جان بھا دوسرا شدید زخمی ورسہ کا لاس چوک میں رکھ کر احتجاج شدید نار بازی ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ نیجی سوسائٹی کو کروڑوں روپے کی سرکاری آرازی دینے کا معاملہ میکمائی انٹی کرپشن کی تحقیقات میں آہم پیش رفت انٹی کرپشن نے دی جی الڈی اے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا الڈی اے افسران شکیل منحاس مضم مل مشتاق محمد نفیس بین آنزد آمنہ عمران خان سمیت چار افسران شامل تبتیش اکیس فروری کو طلب انٹی کرپشن حکام کہتے ہیں الڈی اے افسران نے بغیر اجازت این او سی جاری کیا آمنہ عمران کے دو کیسز میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد ہیں کیس میں دی جی کے خردار کا تعایون ہوگا نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شگر نارمل گردوں کی پتھری معمولی کوئی بڑا مسئلہ نہیں میڈیکل بورڈ نے انجیوگرافی تجویز کی ہے حکومت کو صورتحال سے آگاہ کر دیا احکامات پر عمل درامت کریں گے نواز شریف نے اجازت نہ دی تو انجیوگرافی نہیں کریں گے سینئر کارڈیالوجسٹ کے مطابق انجیوگرافی کی ضرورت ہے ایمیس جناح اسپتال بھائی کی آیادت کے لیے شہباز شریف کی جناح اسپتال آمر جذباتی کارکن نے ہاتھ پکڑا تو شہباز غصے میں آگئے سیکیورٹی گارڈ نے کارکن کو پیچھے ہٹا دیا لیگی کارکنان کی قائد کے حق میں نارے بازی خاتون ڈاکٹر کی ائر گن لے کر اسپتال داخل ہونے کی کوشش سیکیورٹی عملے نے روک لیا پوچ کچ کی ائر گن ہسپتال میں جاری ایک پروجیکٹ کی نماش کے لیے لائی ہو خاتون ڈاکٹر کی بزاحت سرکاری طور پر نواز شریف کی ریپورٹ نہیں دی گئی ٹی وی پر ڈاکٹرز کو سنا کے انجیوگرافی کر سکتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کی گفتگو والد کی آیادت کے لیے جناح اسپتال آمر کارکنوں کی نارے بازی مطفیڑ جذباتی کارکنوں نے ایڈمن بلوک کا دروازہ توڑ دیا سبہ گزرہ نواز شریف کی صحت بارے بول اٹھے بشارت راجہ کہتے ہیں نواز شریف کا ان کی مرضی کے مطابق علاج کروا رہے ہیں بہترین علاج ہو رہا ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت پیجاز الحسن چوہان بولے نواز شریف کی صحت نہیں نیت خراب ہے ہسپتال میں دل لگتا ہے اور نہ داؤ نواز شریف میں چار میڈیکل بورڈز کے فیصلے کو نہیں مانا عبدالعلیم خان اور خاجہ سلمان رفیق کے پرڈکشن آرڈر جاری سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی نے پرڈکشن آرڈر جاری کیے پنجاب اسمبلی کا اہم اجلاس آج ہوگا دونوں رہنما اجلاس میں شرکت کر سکیں گے زلفکار علی بھٹو کی اسلامی سربراہی کانفرنس کی یاد جیالے کی سمیٹ مینار کے سامنے پریس کانفرنس اپوزیشن کو سعودی ولی اہد کے دورے کے دوران نہ بلانے پر تنقید حسن مرتضیٰ بولے بھٹو نے عالم اسلام کو اکٹھا کیا موجودہ حکمرانوں نے قوم کو تقسیم کر دیا کبھی حکمران کا یادت کرتے تھے اب ڈرائیونگ پر آ گئے ساہیوال آپریشن کس کی اجازت سے ہوا کون کون آفیس رابطے میں تھا جی آئی ٹی کو پتا چل گیا ساہیوال آپریشن میں شامل گرفتار اہلکاروں نے زبان کھول دی اہلکاروں نے ساتھیوں اور افسران کے راز پاش کر دیے سی آئی اے موڑل ٹاؤن میں اہلکاروں کو بیانات کلمبن جی آئی ٹی نے تھرڈ ڈگری طریقہ تفتیش بھی استعمال کیا جی آئی ٹی نے تحقیقات ریپورٹ مکمل کرنے کے لیے تین روز مانگ لیے سانیہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن بنانے کا معاملہ محکمہ داخلہ رین صداد دہشتگردی آدارت لاہور اور ساہیوال کے لیے فوری متبادل ججز کے نام مانگ لیے محکمہ داخلہ کا ریجسٹرار ہائی کورٹ کو خط ججز کی نامزدگی سے کیس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی محکمہ داخلہ پنجاب سانیہ ساہیوال کی جوڈیشن انپوائری ہو رہی ہے فرانزک ریپورٹ کا جائزہ جی آئی ٹی نے لینا تھا وزیر قانون پنجاب دانش سکول اتھارٹی کے اخراجات کم کرنے کا پلان وزیر قانون پنجاب نے اپنے اختیارات وئیس چیئرمن کو سوم دیئے ایسا نظام بنایا جائے کہ اتھارٹی اپنے اخراجات خود برداشت کرے عثمان بزدار کی اتھارٹی حکام کو ہدایا بادامی باگ قضافی کورونی مسائل کا گڑھ بن گئی سیوریس کا ناکس سسٹم تاہ فون پھیلنے لگا گندہ پانی گلیوں میں داخل مکینوں کا جینا دو بھر انتظامیہ کے خلاف احتجاج آرٹیکل چودہ سب کو برابر کے حقوق دیتا ہے ورکنگ خاتین کے بارے میں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے گورنر پنجاب چہدری محمد سرور کا پی سی ہٹیل میں خاتین کو حرانسہ کرنے کے خلاف موہم کے عنوان سے کانفرنس سے خیطاب بفلو کانفرنس میں بھی شرکت کہا لائف ٹاک میں جدیر ٹیکنالوجی کو استعمال ملا رہے ہیں بفلو فارمنگ مویشت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے کھیلوں کے فروغ کے لیے احسن اکدام سکولوں میں کھیلوں کے لیے دو پیریئرز مختص کرنے کا فیصلہ اکتیس مارچ تک سکولوں کو گراؤنڈ کی تفصیلات مکمل کرنے کا ٹاسک کھیلوں کے سامان اور مقابلوں کے لیے نون سیلری بجٹ استعمال کیا جائے ہاکی، ٹینس، ہینڈبال اور دیگر مقابلے ہوں گے منحاش نیورسٹی میں ڈاکٹر تحیل قادری کی سالگلہ کی تقریب مقررین نے ڈاکٹر تحیل قادری کے علمی و دینی خدمات کو سراہا طلبہ کے شاندار پرفارمنسز نے تقریب کو چار چاند لگائے ہیلے کالیج آف کومرس میں موسم بہار کو منانے کل گئے سجا رنگرنگ دریچہ فیسٹیول ثقافتی لباس پہنے طالبہ کی شرکت قوالی اور شاعری پر طالبہ کی شاندار پرفارمنسز اور الہمراہ میں میزیکل کانفرنس طلبہ نے عارفان اکلام پیش کر کے سما باندیا خوبصورت آواز نے شرکہ پر بھی سہر تاریخ کیا